میرا نام عمر رضا عمر رضا کیا عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 26 سال 27 سال کرتے گئے آپ؟ میں رکشہ چلاتا ہوں تو آپ وہاں پہنچے کیسے تھے؟ پہنچا ایک آدمی تھا وہ ملا تھا جس نے مجھے ادھر پچھایا کونس آدمی؟ وہ ایک آدمی تھا ناہر پر بٹھا ہوتا اس نے مجھے پوچھا ادھر پریشان کیوں؟ میں نے کہا یا تمہیں پریشانی بتایا کونسی میری پریشانی حل ہوتی؟ کام کیلے اس تھا؟ اس کا نام جونسا شہباز تھا یہ وہ مجھے ملا کہتا یا یہ دیکھ میں نے گردہ دیا تھا تو کوئی پیسے تو ادھر نہیں دیتا تو بھی گردہ دے دے پیسے لیا کہ ان کو دے دے تمہاری مشکل بھی ہل ہو جائے کسی کا ادھر بھی سر پر نہیں رہے گا تو دیکھ میں بھی چلا پھرتا ہوں تو بھی چلتا پھرے رہے گا نہ کام کی پریشانی نہ اور ٹینشن ہے ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں آتی تو تیب میں صبح آجائے گا شام کو تو گھر واپس آجائے گا چل کے اپنے پیروں پر اگلے دن دوبارہ کہاں ملا پھر وہ آپ کو اگلے دن یا اسی دن مجھے ملا ساتھ لے گیا انہوں نے مجھے ٹیسٹ کروائے دو کہاں لے کے آیا ساتھ ساتھ مجھے لے گیا جناہ ہسپیڈل کے جو اندر سڑک مٹتی ہے اچھا اس سڑک کے آگے جو کٹا کٹ کے بند کیا ہوا اس کے سامنے سڑک ہے ادھر لبارٹری میں ٹیسٹ کروائے پوری رات دو گھر نہیں گیا گھر نہیں گیا کیوں آپ بے ہوش ہو گئے تھے ٹیسٹوں کے بعد نہیں نہیں ہوش میں تھا لیکن یہ نہیں پھتا چالتے تھا ادھر سے نکالتے تھے ادھر لے جاتے تھے موٹساہ پہ گمائی پھر ریزتی رات بارہ ایک بہتے تھا اس کے بعد سبح پانچ بجے انہوں نے لا کر مجھے پھر جناہ آئے شباز نے مجھے اور یہ جو لڑکی ہے یہ لڑکی کو ان دونوں کو ایک موٹساہ پہ بٹھایا ہم اکیلے تھے تو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہاں سے کہاں جا رہے ہیں کیوں انہوں نے نے نظر نہیں corrosion انہوں نے ہمارے سر نیچے کروایا ہوئے تھے سر نیچے کروایا ہوئے تھے ہاں دی پٹی وغیرہ تو نہیں باندی تھی نہیں ماندی اچھا تو آپ نے پوچھا لی پھر یہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا شام کو آپ کو ادھر ہی ہم چھوڑ کے جائیں گے اچھا ٹھیک ہے نہ تو پیسے ملے مجھے ڈاکٹر آئے ہیں اگر ہم آپ کو ڈاکٹر دکھائیں وہ تو پہچان لیں گے یہ ہی تھے اس نے بہوش کیا تھا اس نے بہوش کیا تھا صحیح ہوش و حواس میں بتا رہے ہیں نا غلط بیانی تو نہیں کر رہے ہیں ہوش و حواس میں ہے نا یہ ڈاکٹر ہے جس نے پیوشن کیا تھا یہ لوگ موجود تھے وہاں پر موجود تھے کوئی ہسپٹل تھا جان لے کے گئے تھے کوٹھی تھے وہ ہسپٹل نہیں تھا کوٹھی تھے اچھا کتنے ڈاکٹر تھے چار ڈاکٹر تھے چار ڈاکٹر تھے فیمل ڈاکٹر بھی تھی کوئی نئے نرس بگرہ کوئی نہیں تھے آدمی تھے چاہا پھر پہلے آپ کا آپریٹ کیا پہلے میرا آپریٹ کیا اس کے بعد اس لڑکی کر گئی تو آپ اکیلے وہاں پہ چلے گئے اپنا گردہ بیچنے کے لئے آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کوئی آپ کی زندگی کے ساتھ کھیل جائے آپ کی گھر میں کسی کو نہیں پتا ایسی کونسی نوبت آن پڑی کہ آپ اپنے جسم کا حصہ بیچنے چل پڑے بس پیسے اس کی پریشانی گویا چاہا یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ لوگ مار دیں ماں پہ ایک کی جگہ دونوں کیڈنیز نکال لیں بینہ سوچے سمجھے چل دیئے وہاں پہ شادی شدہ ہیں بچے بھی ہوں گے کتنے بچے ہیں ایک بیٹا میرا ایک بیٹا یہ نہیں سوچا کہ کل کو اس کا کیا ہوگا انہوں نے کیا کہا تھا کہ پیسے آپ ریٹ کے بعد دیں گے پھر آپ کو ہوش آیا تو آپ نے تقاضہ کیا پیسوں کے ان سے اتنے در تک ریٹ پڑ چکی تھی ریٹ ہو گئی تھی آپ سے پہلے اور بھی لوگ وہاں موجود تھے وہ عربی موجود تھے ادھر